نمبر نو اولاد کی صحیح تربیت جہنم سے حفاظت ہے خاص کر کے بچیاں بیٹیاں بیٹی بوجھ نہیں ہیں بیٹی بوجھ نہیں ہیں بیٹی ہوئی تو کیا ہوتا چہرہ اور دوسری ہوئی تو لائٹی چلی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہے دواخانوں میں جب بیٹا ہوتا ہے تو جو دائیاں جو بھی نرسز ہوتی ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے کون لے کے جائے گا باپ کے پاس کیونکہ یہ نام ملنے والا ہے بیٹی ہوئی تو بھی اختلاف ہوتا ہے کون لے کے جائے گا کوئی بھی تیار نہیں ہوتا لے جانے کے لئے یہ بری خبر لے کے میں کیوں جاؤں سوچئے ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے اور اس عورت کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے ایک بیٹی اب مانی جی کسی کو پوچھیں گے کہ کیا ہوا بیٹی ہوئی اس کے بعد کیا ہوا بیٹی بیٹی یعنی وہ انسان اور کوئی آدمی کہا ہے کہ میری تین بیٹیاں ہیں تو وہ تو بلتے ہیں تین یعنی اس کے اوپر رحم آتا لوگوں کو تین بیٹیاں کا مطلب گیا کام سید گیا ختم اس سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں سب اس کو دیکھتے ہیں تین بیٹیاں ہیں اس کے ساتھ میں رحم کرتے لوگ تین بیٹیاں کیتنی قیمتی ہیں وہ تقدیر والا آدمی ہے جس کو اللہ تعالی نے تین بیٹیاں دی ہے تین بیٹیاں بہت بہت قیمتی چیز ہے نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان بیٹیوں کے ذریعے بنات ایک دو تین کیلئے آتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے پلورل کیلئے آتا ہے وہ جو دو سے زیادہ ہوتا ہے جس کو آزمایا گیا اس کا امتحان ہے جس کو بیٹیاں ہوئی یہ بہت ٹاپ لیول کے ہائی لیول کے اگزام میں گیا ہوا ان بیٹیوں کے ذریعے سے جس انسان کو آزمایا گیا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِن تو اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ میں احسان کا سلوک کیا اچھا سلوک کیا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِن كُنَّ لَهُ سِطْرًا مِّنَ النَّار یہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی رکاڑ بن جائیں گی بیٹیاں کیا ہیں جہنم کی آگ سے وہ رکاوٹ ہے ان کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچے گا کون جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا دھدکارہ نہیں دھدکارہ نہیں ان کو دیکھ کے نہیں وہ تمہاری وجہ سے میں پریشان ہو گیا تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے میری راتوں کی نین خراب ہو گئی تیرہ 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 بچیوں کے اندر انفیریارٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک بچی ہے اس کی اس کی نکاح کی بھاگ دور جب دیکھتی ہے دوسری بچیاں تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ اب ان کے بعد ہمارا بھی تو نمبر ہے تو باپ کو پھر سے ایک صدمہ ہونے والا ہے ایک بیٹی کے لئے دیکھو کتنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے دہت سے لے کے ساری چیزیں یہ جو ہمارے سماج کا فساد اور بگاڑ اور بیماری ہے اس کی وجہ سے بچیوں کی زندگی خراب ہوتی ہے دوسری بیٹییں کیا سوچتی معلوم باپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے ہم لوگی کوئی کورس ورز کر کے جاب پہ لگ جائیں گے ہماری شادی کا خرچہ ہم خود ہی اٹھا لیں گے اور بہت ساری بچیاں تو پھر اس ماحول میں جانے کے بعد باپ کو دولہ چھننے کی تکلیف بھی نہیں دیتی یہ بھی ٹینشن نہیں چاہیے یہ بھی ٹینشن میں لے لیتی ہوں نکاح کا خرچہ سے لے کے شوہر کا انتخاب وہ بھی میں کر لوں گے کیونکہ ماحول ہی ویسا ہے وہ تھی اچھی بچی وہ بگڑی بھی نہیں تھی وہ اچھی تھی لیکن ہمارے معاشرے کی اس گندگی کی وجہ سے مجبوراں وہ ویسے ماحول میں گئی اور وہاں جانے کی وجہ سے اس کا ذہن بگڑا ایک دن دو دن سالوں سال اس ماحول میں رہی ظاہر بات ہے مردوں سے ملنا جلنا پیار محبت کے معاملات پیدا ہوئے پھر کبھی وہ مسلمان ہوگا کبھی نہیں بھی ہوگا کینٹین میں مل رہے ہیں کبھی بائیک پہ ڈبل سیٹ چھوڑ رہا ہے کبھی کچھ اور کبھی پکنک پہ چلے گئے کبھی آفیس کی میٹنگ تھی کبھی آفیس کا کی پارٹی تھی ہوتے 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 اس کے اندر سے بھی تھوڑا معاملات ہیلا ہوا پہلے ہجام کی ساتھ تھی پھر چہرات کھولا اس کے بعد میں سوچی کہ دل میں پردہ ہے نا چلو کیا ہوتا تو پردہ بھی چھوڑ دی اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے رنگ میں رنگ گئی وہ مسلمان بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد سوچی کہ ہو سکتا ہے یہ تو اپنے دین پہ رہے میں اپنے دین پہ رہتی ہوں وہ اس ماحول میں چلی گئے کئی بچیاں ایسی ہوتی ہیں دہج کی رسم کو ختم کرنا چاہیے اور نکاح کو آسان کرنا چاہیے نکاح خرچے والا نہیں ہو سادہ سیدھا نکاح ہو یہ لڑکے والوں کا کام ہے لڑکے والے ڈاکو نہیں ہونا چاہیے اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم منع بھی نہیں کریں گے لاؤ ٹرک بھر گئے ضرورت کیا آپ کو بھیک مانگنے کا یہ سوفیسٹیکیٹڈ طریقہ ہے آپ ایسا بولو اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے آپ اپنی بیٹی دیرے اپنی جگر کا ٹکڑا دیرے پرورش کر کے اس سے زیادہ آپ کیا دے سکتے آپ اور دے کے ہم کو شرمندہ مت کرو ہماری سماج میں ناک کٹ جائے گی اگر ہم آپ سے کچھ لیں گے تو آپ اپنی عزت کا خیال لکھ رہے نا ہماری عزت کا آپ کو خیال نہیں کیا مت دو ہم کو کچھ بھی پر ڈٹ کے بولتا نہیں ایسا کیوں سچ مچ مان لیے تو میری بات اگر لڑکی والو اچھا ٹھیک ہے آپ بولیں اس لیے آپ کی عزت آپ کی عزت ہماری عزت بولا کہ نہیں 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 بولنے کا مطلب وہ نہیں ہے دینا چاہے ہم آپ کو آپ کا بھی دل نہیں توڑنا چاہے دینا چاہے دے سکتے آپ تو بولتا بولنا کیا چاہ رہے آپ بھئی ہاں بھی بولتے نہ بھی بولتے صاحب چھپتے نہیں سامنے آتے بھی نہیں کیا ہے یہ معاملہ یہ ہمارا سماج ہے ہمارے اندر چور ہے ڈٹ کے بولے نئے کا مطلب نہیں دولہ بھی بولے اگر دیئے تو میں جا رہا بھاگ کے کہیں چلا جاؤں گا میں نہیں آؤں گا شادی میں ایسا رہا اگر معاملہ تو اب دولہ بھی کہتا میں تو لینا نہیں چاہتا تھا یہ بھی ہے یہ بھی نکمہ ہے میں تو لینا نہیں چاہتا تھا لیکن ماں باپ زد کر رہے ہیں تو شیخ لیے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے میری طرف سے تو بات نہیں ہے انہوں نے ایسا کیا اگر میں کچھ کروں گا ہمارے گھر میں اختلاف ہو جائے گا معنی صاحب بولتے ہیں کائن کو میں اختلاف کروں میرا نام کیوں بدنام کرتا ہوا دیکھو اگر فتنہ نہیں ہوتا ہو تو لے سکتے ہیں اگر ان پر دبا اور نہیں تو میں کیا کہوں معنی صاحب بولے چلتا نئے کا مطلب نئے کئی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی دیندار عزتدار خوبصورت خوبصیرت صرف یہ پیسوں کی وجہ سے ان کا نکاح وقت پہ نہیں ہوتا ماں باپ پریشان ہو جاتے بیماریاں لگا لیتے کتنی ساری ڈل کی بیماری پھی بڑے گی اور کیڈنی کی آپ کیوں ایسا کرنا چاہتے کیا اس سماج کی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے دہج لینے کو ہم لوگ برہنہ ہونے جیسا سمجھے چوراہے پر آئے ایسا ہم سمجھنے لگیں گے تب جا کر وہ ختم ہوگا ہماری عزت جائے گی ایسا سمجھنا ہم لوگ تو جو اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرے قیامت کے دن وہ ان کے لیے جہنم سے بچاؤ بنیں گے امام البخاری نے صحیح بخاری میں کتاب العدب میں حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچانوے اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس کو حدیث نمبر دو ہزار چھہ سو انتیس پر روایت کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچیاں ہمارے لئے جہنم سے بچاؤں کا ذریعہ ہیں یہ نہیں تو ہم کیسا بچیں گے جہنم سے پھر بہت بہت کوشش کرنی پڑے گی یہ تو ایزی ایزی ہے کافر بھی پالتا نہ بچیوں کو آپ دیکھئے ایک غیر مسلم بھی پالتا جہنور اپنے بچوں کو پالتے ہیں کہ نہیں پالتے ہیں سنبھالتے ہیں کہ نہیں چیڑیا سے لے کہ کتے بلی بھی پال لیتے ہیں لیکن ایک انسان اللہ کی خاطر دینی تربیت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اللہ سے راضی رہ کر اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ اپنی بچیوں کی پرورش کریں یہ اس کے لئے آخرت کا بہت بڑا یعنی آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہے جانم سے بچاؤ ہے تو بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھیں بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھیں خوشی خوشی بولنا تین تین بیٹے ہیں ہے کیا تمہارے پاس ایسا بولنا آدمی دوسروں کو ایسا بولنا ہوں میرے تین تین بیٹے ہیں کوئی بستی میں ایسا مائیکلال جو اس کے پاس تین بچیاں تین تین بچیاں میری اور تینوں بچیاں دیندار ہیں کیا خوش قسمت انسان ہوں کیونکہ اس کی نسل جو چلے گیا آگے سارا اس کے نام آمال میں رہے گا کہ ان بچیوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی گھروں میں گئیں گھر بسائے سب کو خوش رکھا سانس اسر شہر اور بھائی بہن سب جتنے بچوں کی تربیت کتنی قیمتی چیز ہے ایک نسل اچھی بنی اس کی وجہ سے بہت بڑا اچھیومنٹ ہے یہ بہت بڑا اچھیومنٹ ہے بہت بہت بڑا اچھیومنٹ ہے